بربادکبر.com مشواس وحی رفتار نہیں پورا دن رام جی ہوتے ہیں رات کو اور چاہ جاتے ہیں تو یعنی آپ سوچ سکتے ہو کہ وہاں جیسے ہی ہم انٹر کرتے ہیں یودیا تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک الگ ہی سوپر پاور سٹی ہے جس کو جتنا خیال اس کا رکھنا چاہیے تھا جتنا اس کو پیار ملنا چاہیے تھا جتنا یہاں فسیلیٹیز ہونی چاہیے تھی وہ آج تک کوئی سرکار دینی پائی کرنی پائی پہلی بار ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے یوگی جی کی سرکار میں کہ ایودیا کی importance کیا ہے وہاں کا بہت 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 ترقی ہو رہی ہے ہر گلی میں ایودیا کی ہر گلی میں مندر ہی مندر ہیں اور جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو سنائی دیتے ہیں بھجن چل رہے ہیں رام کے بھجن چل رہے ہیں پوجہ چل رہی ہے دنگ 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 پول آرتیا چل رہی ہیں تو بڑی خوشی ملتی ہے تو ایودیا کی جو یہ سڑکے ہیں جو یہ مندر ہیں جو یہ گلیاں ہیں کوچے ہیں یہ سب پوری دنیا کو دیکھنے چاہیے ایسی ایسی جگہ ہیں وہاں جہاں بھرت جی بیٹھے پورے ٹائم ایک چھوٹا سا بندر ہے جہاں نیچے جا کے بھرت جی بیٹھے تو ایسی جگہ جب ہم جا کے دیکھتے ہیں بڑی خوشی ملتی ہے میں جب بھی جاتا ہوں تو سریو ندی میں میں ایک سنان کر کے ایک پوجہ پاٹ کر کے ڈپ کی مارکے وہاں کی آرتی ہے تو قسمت والی بات ہے بہت سوبھاگی کی بات ہے کہ میں نے رام نیدہ میں بہت بار ہنومان جی کا کردار نوائے دلی میں لیکن جب ہم آیودیا جی جا کے کرتے ہیں تو اس کا ایک الگ ہی لیول ہے الگ ہی خوشی ملتی ہے کیونکہ وہ جگہ ہے بہت جب ہنومان گڑی میں جا کے ہم مندر میں اوپر اس مندر کے اوپر جا سکتے ہیں اور وہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں پوری آیودیا تو بولتے ہیں ہنومان جی یہاں براجے ہوئے ہیں اور یہاں سے دیکھ رہے ہیں سب کچھ تو ہمیں بہت بہت خوشی ملتی ہے وہ دیکھنے کے ساتھ جو جو لوگوں کی شردہ دیکھنے کو ملتی ہے جو پیار ملتا ہے وہاں اس پوری آیودیا سے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے شبدوں میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا کس پرکار کی خوشی ملتی ہے پر بہت زیادہ خوشی ملتی ہے اس بار کے جو راملیلہ ہوگی کچھ ہٹکے ہو رہی ہے کیا اس میں اس پر بدلہ ہوئے ہیں اس بار آپ لوگ جب راملیلہ دیکھو گے تو آپ لوگ بولو کہ واہ ہو بس یہی میں بولتا ہوں جیشی رام ایسا ایسی راملیلہ آپ لوگ نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی اس بار جس طریقے سے وہ لوگ محنت کر رہے ہیں بہت ہٹکے ہونے والے ہیں جو پہلے دو سال آپ نے دیکھی ہے اور اس سال میں زمین آسمان کا فرق ہے اور وہی برجیش جی بھی چاہتے ہیں وہی سب لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی راملیلہ بہت ہی بہت ہی خطرناک ہو دو سال تو صرف ایک ہی راملیلہ ہوتی ہے ایودیا کی راملیلہ پر اس بار سینکڑو راملیلہ ہوں گی لیکن سب سے بہترین ایودیا کی راملیلہ ہوتی ہے برجیش جی چاہتے ہیں لیکن کارکم آپ کے نہیں ہیں آپ کو سمجھنا ہوں گے کہ برجیش جی اب بہت زیادہ ریسپونسیوگریٹی ہو گئی ہے پہلے وہ ہر بار ہمارے پاس پہنچ جاتے تھے اگدم ٹائم پر پر اس بار میں سمجھ سکتا ہوں ایک ڈیپیٹی سی ایم ہونا اتنے بڑے ہندوستان کے دل کا تو بہت زیادہ ان کے کام بڑھ چکے ہیں لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ہماری راملیلہ میں وہاں شاید پوجہ کے ٹائم پہ آئیں گے یا کبھی بھی آئیں گے پر ان کا دل راملیلہ کے ساتھ جس طریقے سے جڑا ہے وہ جس طریقے سے راملیلہ کے لیے محنت کرتے ہیں اور جس طریقے سے راملیلہ والے ہم سب ہمیں پتہ ہے کہ راملیلہ میں کوئی ارچن نہیں آئے گی کیونکہ برجیش جی ہمارے ساتھ ہیں یوگی جی ہمارے ساتھ ہیں تو ان کا جو ہمارے ساتھ کنیکشن ہے وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا ان کی ایک بار نہ آنا کوئی فرق نہیں پڑتا تینکی صاحب کہنا ہے کہ اس بار کے جو راملیلہ ہوگی وہ اور اتحاسک ہوگی اور اس بار کے راملیلہ میں لوگوں کو الگ آنند آئے گا دو بار راملیلہ جو ہو چکے اس سے تیسری بار کی راملیلہ ہوگی وہ کچھ ہٹ کے ہوگی میرا جنی شاہدو پرباد کبر لکھنا ہوگی پرباد کبر ڈاٹ کوم مشواس وحی رفتار نہیں